سر آج بڑا ہم دن تھا یومِ شہدہِ تقریمِ پاکستان تقریمِ شہدہِ پاکستان نو مائی جو ہے اسے ایک دنیا بدل ڈالی ہے نا نو مائی کے جو اثرات ہیں ان کو ابھی بھی اس کا ادراک نہیں کیا جارہا عمران خان صاحب کی طرف سے انہوں نے آج بیان جاری کیا ہے اور اس میں اپنی پورا بیانیاں دھورایا ہے لیکن کاش اگر آج وہ یہی بیان جاری کرتے ہیں شہدہ کے لیے ان کی تقریم کے لیے تو زیادہ بہتر ہوتا اور کیا ہی اچھا ہوتا کہ جب یہ سانحہ پیش آیا تو اگلے ہی دن اس کی ناصر بھرپور مضمت کرتے ہیں بلکہ یہ بھی کہتے کہ جو جو اس میں ملوث ہے چاہے اس کا تعلق میری پارٹی سے اس کے خلاف قانون حرکت میں آنا چاہیے میں اس کی مخالفت نہیں کروں گا اور کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر وہ فوراں اسی یہ کہنے کے بعد اگلے ہی روز یا اس سے دو دن بعد چناہ ہاؤس کا دورہ کرتے ہیں پھول پیش کرتے ہیں سلام پیش کرتے ہیں خود جاتے ہیں ریڈیو پاکستان جاتے ہیں پھر معاملہ کہیں اور ہوتا ہے یہ وہ نکات ہیں جب اٹھائے جاتے ہیں دیکھنا پڑے گا جائزہ لینا پڑے گا دیکھیں بڑے لیڈر جو ہوتے ہیں قوموں کو جوڑتے ہیں توڑتے نہیں ہیں گھر گھر میں لڑائی نہیں ڈالتے ہیں تقسیم نہیں کرتے ہیں تقسیم کو ختم کرتے ہیں تو ان کو آج انہوں نے جو بیانیاں ان کا ہے اور جو انہوں نے بیان جاری کیا ہے اس میں ٹھیک ہے وہ احتجاج کا ان کو حق ہے اور پکڑ دکڑ جاری ہے ان کی پارٹی کے بہت سے لوگ جو ہیں ان کے نام جو ہیں وہ ڈال دیئے گئے ہیں نو فرائی لسٹ میں وہ جا نہیں سکتے خان صاحب سمیت دیگر کچھ ساٹھ سے اسی اہم رہنماء بنتے ہیں باقی مجموعی طور پر تو چھ سو سے زائد ہیں چھوڑ گئے ہیں وہ کہتے ہیں رابطہ ہی نہیں کر سکتا میں کسی پارٹی کے لیڈر سے عصد عمر صاحب تو خیر عوضہ چھوڑ گئے پارٹی نہیں چھوڑی ڈاکٹر یاسمین راشد وہ بھی کہہ رہی تھی میں نے پارٹی نہیں چھوڑی اور جو ہمارے محبود الرشید صاحب ہیں وہ بھی کہہ رہے میں نہیں چھوڑا جن کے داماد جو ہیں اکرم عثمان عثمان عکرم عثمان عکرم نہیں اکرم عثمان یہ اکرم عثمان یہ اپنا میاں عثمان کے یہ اکرم عثمان میاں عثمان کے بیٹے اور جماعت اسلامی کے رہنماء تھے قومی اسابلی کے رکن تھے اور جو ہمارا یہاں ارائی خاندان ہے لاہور کا اس کے بڑے چشم شراخ وہ ان کو ان کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ میں آتا ہے اس موضوع پر بڑی تفصیل ہے اس کی سولہ ملزمان میں آدمہ چلے گا وہ میں کرتا ہوں ڈسکسر آگیا جو بھی چلے گا محمود الرشید صاحب جو ہے ان تو بڑے حوصلے سے بات کی ہے اور پھر جب فباد چودی صاحب کے بارے میں پوچھا گیا تو انہیں بڑے سخت الفاظ استعمال کی خاص کم جہاں پاک یہی صورت حال عمر صرف راہ شیمہ کی تھی محمود الرشید بھی ایک پرانے سیاسی کارکن ہے کوئی ایسی باتی جنلوں میں آتے جاتے رہتے ہیں کوئی پہلی بات تھوڑی ہے پہلکو ٹھیک کہ چلیے میں آج زحمت ہم نے دی تھی خصوص طور پر برگیریٹائر بقار حسن صاحب کو لیکن یہ ہے کہ شہیدوں کا جو دن منایا گیا وہ پوری قوم نے منایا بڑے جوش و خروش سے منایا اور شہیدوں کو ہم سلام بھی پیش کرتے ہیں ان کے ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں ان کے درجات بلند ہوں ان کے بچوں کی خبرگیری پوری قوم کا فریضہ ہے یہی آرمی چیپ نے کہا اور آرمی چیپ نے بڑی اچھی بات کی کہ سارے شہدہ جو ہیں ان کے بچے جو ہیں ان کے ہمبارے سے وہ فوج کے بچے ہیں ہمارے بچے سے چیلی پولیس لائن گئے یہاں لہور میں بھی اور اب اسلام بات نہیں نہیں کہ پولیس کے شہدہ ہیں یا سیویلین ہیں یا فوج کے ہیں ان میں کوئی تفریق نہیں ہے بلکہ ٹھیک اور وزیراعظم پاکستان جو ہے ان کا بیان بھی ہے وہ تو آج گئے ریڈیو پاکستان کی ہمارت کے سامنے بڑا اجتماع ہوا اور وہاں انہوں نے بڑی بربور تقریر کی کہ اس معاملے میں آسان اکبال بھی ان کے ساتھ تھے ویدے کوئی ریایت نہیں برتیں گے اور ان سے بیتی کوئی ریایت نہیں برتیں گے جو جنہوں نے کیا ہے یہ کام وہ تو بھگتیں گے وہ بھگتیں گے لیکن اصل بات یہ ہے جو احتیاط ہے نا کہ وہ جو نا گھون نہیں پسنا چاہیے گہوں کے ساتھ ساتھ